مووی کے سٹارٹ میں ہمیں 1969 کا سین بتایا جاتا ہے اور یہ ٹائم کافی پرانا ہوتا ہے جہاں ہر انسان کے پاس ویکل اویلیبل نہیں ہوتے تھے اور اس مووی میں ہمیں پانچ فرنس دکھائے جاتے جو ایک سیٹی سے دوسرے سیٹی ریلی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں سے لفٹ مانگتے لیکن کوئی بھی انہیں لفٹ نہیں دے رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ پیدلی چلنے لگتے اور کچھ دوری پر انہیں ایک گیراج نظر آتا ہے وہیں پر ایک اور آدمی ہوتا ہے جس کا نام کونٹن ہوتا ہے اور وہ اپنے گاڑی کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے اور ٹھیک ہونے کے بعد وہ ان پانچو فرنس سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بھی ریلی کی طرف جا رہا ہے تو وہ ان کی مدد کر سکتا ہے جس پر وہ سارے فرنس کونٹن کے ساتھ ہی اس جگہ کے لیے نکل جاتے ہیں اب اس کار کو نکلے ہوئے کچھ دیری ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کی گاڑی پھر سے خراب ہو جاتی ہے جس پر کونٹن کہتا ہے کہ یہاں پر پاس میں ہی ایک فارم ہے تو وہ لوگ وہاں پر رکھ سکتے ہیں یہ سن کر وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر کونٹن کو اس کے بارے میں کیسے پتا لیکن کوئی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ فارم میں جانے کے لیے نکل جاتے ہیں اب کچھ دیر کے بعد وہ لوگ فارم میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ لوگ وہاں کے اونرز کو آواز دیتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتے ہیں جس سے انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ جگہ کھالی ہے اور تب وہ لوگ وہاں پر جا کر رہنے لگتے ہیں اور رات ہونے کی وجہ سے وہ لوگ وہی پر ہی رکنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اب نیکسٹ مارننگ سارے فرنس سو رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں لکڑی کاٹنے کی آوازیں آتی ہیں تب ان میں سے ایک لڑکا باہر جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک ہیلتی سا لڑکا لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے جس پر وہ لڑکا فریسٹریشن میں آ کر اسے مارنے لگتا ہے تب یہ سارے شور سن کر ایک لیڈی واہر آتی ہے اور انہیں رکنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی وہ دونوں لڑنا بند کر دیتے ہیں اب وہ لیڈی انہیں بتاتی ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے اور اس کا نام بڈی ہے وہ لیڈی ان فرنس کے پاس چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی طرف سے میں مافی مانگتی ہوں بڈی سٹرینجر سے ڈرتا ہے کیونکہ یہاں پر میں اور اس کی گرین مدر رہا کرتے ہیں جس پر وہ لوگ ان سے فون کے بارے میں پوچھتے ہیں تب بڈی کی مدر کہتی ہے کہ ان کا فون کافی دنوں سے بند ہے اس کے بعد بڈی کی مدر انہیں لنچ کے لیے کہتی ہے جس پر وہ لوگ لنچ کرتے ہیں اب ان میں سے ایک فرنس جس کا نام ترش ہوتا ہے اسے وہاں کافی عجیب لگ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے فرنس کو وہاں سے چلنے کا کہتی ہے جس پر ان میں سے دو فرنس گھر کے پاس پڑے ایک خراب ٹرک کو ٹھیک کرنے کے لیے چھاتے ہیں دوسری طرف جارڈن اور اس کا فرنس دونوں بڈی کے پاس چھاتے ہیں اور وہ لوگ بڈی سے مافی مانگتے اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں چھاتے تھے کہ وہ ان سے ڈرے یہاں بڈی کو جارڈن پسند آتی ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کی فرنس بنے کی جس پر جارڈن اسے ہاں کہتی ہے اور تب بڈی اسے ایک چھوٹی سی ڈال کیفٹ کرتا ہے دوسری طرف ترش پڑے کے مدے کے پاس چاہتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ اسے واش روم آئی ہے تو کیا وہ اس کا واش روم یوز کر سکتی ہیں یہ سن کر پڑے کی مدر اسے کہتے ہیں کہ ان کا واش روم خراب ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ فارم کی پیچھے ہی ایک واش روم ہے جہاں وہ جا سکتی ہیں یہ سن کر ترش وہاں پر جانے لگتی ہے اب ترش یہاں ایک پرانے سے فارم ہاؤس میں پہنچا آتی ہے جہاں وہ بات روم دھوننے لگتی ہیں لیکن اسے کہیں بھی واش روم نہیں ملتا ہے تب ہی وہ ایک روم میں پہنچا آتی ہے وہ روم کافی گندہ ہوتا ہے اور وہاں پر بہت سے ویپنس بھی ہوتے ہیں اور ہر طرف خون پڑا ہوا ہوتا ہے اسے وہی پر یہ ایک بک بھی ملتی ہے جس پر انسانوں کی باڈی پارٹس کے آرڈر لکھے تھے یہ دیکھ کر ترش سمجھ جاتی ہے کہ یہ لوگ انسانوں کی پارٹس کو سپلائی کیا کرتے ہیں اور تب وہ گھبرا کر وہاں سے باہر جانے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر بڈی آ جاتا ہے اور تب وہ اس کے سر پر ہتوڑے سے مارتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اس کے بعد بڈی ترش کو ایک سٹریچر پر لٹا دیتا ہے اور اسے بان دیتا ہے وہ اس کے ہاتھ پیر پر کٹس لگاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کے گلے پر بھی کٹس لگاتا ہے جس سے اس کا کافی زیادہ بلڈ لوس ہو جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اس کا گلہ دھڑ سے الگ کر دیتا ہے اور اس کے سکن کو بھی نکالنے لگتا ہے دوسری طرف ان میں سے دو فرنس باہر گھوم رہے ہوتے تب ہی ان کے سامنے بڈی کی مدر آ جاتی ہے اور وہ انہیں کھانے پر انوائٹ کر دیتی ہے اور تب وہ ایک گن سے ان میں سے ایک فرنس پر شوٹ کر دیتی ہے جس سے اس لڑکے کی ٹانگ ہی کٹ جاتی ہے یہ دیکھ کر اس کی فرنس رونے لگتی ہے اور تب بڈی کی مدر اسے بھی مار کر بے ہوش کر دیتی ہے دوسری طرف جارڈن کی روم میں ونڈو لگی ہوتی جس سے وہ باہر کی ساری چیزیں دیکھ سکتی تھی اور تب جارڈن دیکھتی ہے کہ بڈی باہر ہوتا ہے اور وہ ان کے فرنس کی باڈی کے پارٹس اپنے جانوروں کو کھلا رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر جارڈن کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور تب وہ یہ بات اپنے فرنس اور کوئنٹن کو بتاتی ہے یہ سن کر وہ لوگ بہت زیادہ ڈر شاتے اور باہر نکلنے کا راستہ ڈھوننے لگتے ہیں یہاں بڈی کی مدر نے جن دو فرنس کو بے ہوش کیا تھا وہ انہیں اور تب بڈی آ کر ان میں سے فیمیل کے سر پر کٹس لگاتا ہے جسے دیکھ کر اس لڑکی کا فرنس کافی زیادہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے اور وہ انہیں جانے دے لیکن بڈی اس کی ایک بھی نہیں سنتا اور وہ اس کے پیٹ کو کٹ کر اس کی انٹسٹائن سی باہر نکال دیتا ہے جس سے اس لڑکی کی بھی موت ہو جاتی ہے دوسری طرف جورڈن اور اس کے ساتھی وہاں سے ایک جگہ کے درو باہر آتے ہیں لیکن باہر آتے ہی گوینٹن ان سے کہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہے گا اور وہ یہاں سے جا رہا ہے اور تب وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب بھی وہ دونوں ان کے فرنس کی چلانے کی آوازیں سنتے ہیں تو وہ لوگ اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں وہ ونڈوز سے دیکھتے ہیں کہ بڑی نے ان کے ایک فیمل فرنس کو مار دیا ہے اور ان کے ایک فرنس کو باندھ کر رکھا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر بڑی کی مدر اور گرین مدر آ جاتی ہیں اور تب بڑی کی گرین مدر اس میل فرنس کو الیکٹرک شوک دیتی ہے جس سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے تب ہی بڑی جورڈن اور اس کے فرنس کو دیکھ لیتا ہے اور وہ اپنے مدر کو بتاتا ہے یہ سن کر اس کی مدر بڑی کو اسے پکڑنے کا کہتی ہے جس پر بڑی ان کے پیچھے جاتا ہے جورڈن وہاں سے بھاگ تو جاتی ہے لیکن اس کے فرنس کا چاکو گر جاتا ہے اور جب وہ اسے پیچھے سے لانے جاتا ہے تو بڑی اسے پکڑ لیتا ہے تب بڑی کی گرین مدر اس کے فرنس کو الیکٹرک شوک دے کر اسے بھی چاند سے مار دیتی ہے بڑی اپنی ٹرک سے جورڈن کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور بھاگتے ہوئے جورڈن ایک ٹرپ میں فنس جاتی ہے جس سے ایک نوکھیلی لکڑی اس کے شولڈر کے آئر پار ہو جاتی ہے اور اسے کافی زیادہ پین ہونے لگتا ہے ساتھی ساتھ وہ کافی زیادہ ڈری ہوتی ہے کہ بڑی اور اس کے گھر والے اسے مار نہ دے تو وہ خود کو کسی طرح چھپا دیتی ہے لیکن کیونکہ جورڈن کے شولڈر سے گھون آرہا ہوتا ہے تو وہ جہاں چھپی ہوتی اس کے آس پاس خون کے ٹرپس پڑے ہوتے ہیں اور بڑی کی گرین مادر یہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ جورڈن وہی پر ہے بڑی کی گرین مادر پیرلائزڈ ہوتی ہے لیکن پھر بھی کافی زیادہ چلاک ہوتی ہے وہ جورڈن کو باہر نکال دی اور ان دونوں میں کافی زیادہ لڑائی ہوتی ہے جورڈن خود کو کافی بچاتی ہے اور آخر میں جورڈن بڑی کی گرین مادر کو جان سے مار دیتی ہے اور درد کی وجہ سے وہ خود بھی بہوش ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پر بڑی بھی آ جاتا ہے اور اپنی گرین مادر کو مرا ہوا دے کر وہ کافی زیادہ گصہ ہو جاتا ہے وہ جورڈن کو پکڑ لیتا ہے اور اسے روم میں لاکر بان دیتا ہے جب وہ جورڈن کو کٹنے جاتا ہے تو اسے جورڈن کے پاکٹ میں اس کے ڈال ملتی ہے وہ جورڈن کو نہیں مار پاتا ہے کیونکہ وہ اسے پسند کرتا تھا حالانکہ وہ اپنی مادر کو خوش کرنا چاہتا تھا جورڈن کو کٹ کر کیونکہ ان کا یہی کام ہی تھا لیکن وہ اس بار جورڈن کو نہیں مارنا چاہتا تھا بڑی اسے اٹھا کر گراج میں لے کر جاتا ہے جسے ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا لیکن تب ہی گوینٹن اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ بڑی کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور آخر میں وہ اسے ٹکرا جاتا ہے اور تب وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے جس پر وہ دونوں ایک الیکٹرک پاہنٹری سے ٹکرا جاتے ہیں اور شوق کی وجہ سے وہ دونوں ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں اب صبح ہونے پر ہم اسی گراج کی اونر کو دیکھتے ہیں اور وہ اس گراج کا دروازہ کھولتا ہے وہ جورڈن کو اٹھاتا ہے اور اپنی گاڑی میں رکھ دیتا ہے اور گاڑی کے پیچھے گوینٹن بیٹھا ہوتا ہے اور یہاں ہمیں ریویل ہوتا ہے کہ گوینٹن اس میکینک کا بیٹا ہوتا ہے اور اس کے دو بیٹی ہوتے ہیں ایک گوینٹن اور ایک بڑی دراصل گوینٹن بیٹی کا ریل پردر ہوتا ہے اور یہ سب اسی کی پلاننگ تھی کیونکہ انہیں بہت بڑا آرڈر ملا تھا اس نے انہیں جان کر لپ دی اور تب وہ انہیں فارم میں لے کر آیا تاکہ وہ انہیں مار کر ان کی باڈی کے پارٹس کو سپلائی کر سکیں اور آخر میں ہمیں کچھ نہیں پتا چلتا کہ آخر جورڈن کے ساتھ کیا ہوا اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تائنکیو فر ووچنگ اور آخر میں ہمیں کچھ نہیں پتا چلتا